بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم ماء الوطیر بنو خزاعہ کا ایک جشمہ تھا اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ مکت المکرمہ کے جنوب غرب میں بنتی ہے تو بنو خزاعہ اور بنو بکر کی یہاں لڑائی ہوئی تھی جس میں بنو خزاعہ کا کافی نقصان ہوا اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی بنو بکر نے اور قریش نے ان کو ہتھیار بھی دیئے تو پھر جب بنو خزاعہ نے اس کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر دو جہاں کے سرکار نے مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس اعتبار سے ماء الوطیر مشہور ہے تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ ماء الوطیر جو مکہ کے جنوب غرب میں پہاڑیں بشیمات اور جبل الغراب اس کے پاس ہے لیکن علامہ فاقہی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ماء الوطیر وادی ملکان سے چھ میل کے فاصلے پر تھا تو فاقہی کا قول دیکھیں تو اس اعتبار سے یہ لوکیشن ماء الوطیر کی بنتی ہے تو ایک کواں باہر تھا جب ہم وادی میں داخل ہونے لگے تھے وہاں ایک کواں تھا اور دوسرا یہ بھی کواں وادی کے اندر ہے اور ان دونوں کو آبار الوطیر کہا جاتا ہے تو ایک وہ ہو گیا باہر والا اور ایک یہ اندر وادی میں دونوں کواں پرانے ہیں اور یہی مشہور ہیں تو بعض باحثین کے رائے یہ ہے کہ ماء الوطیر جو فاقہی کا قول ہے وہی زیادہ معتبر ہے تو اب اللہ جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کونسی بات ٹھیک ہے لیکن ہمارا تو یہی ہوتا ہے ہماری کوشش ہوتی کہ دونوں ہی آپشنز کو اپینینز کو لے لیا جائے ہماری کوشش ہوتی ہے